بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوگرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب کیریو سے ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی جمعی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور ڈرم سٹکس کی ریسپی میں اپنے سٹائل میں شیئر کروں نہیں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو آج جو ہے سب سے پہلے جی میں نے ڈرم سٹکس لیا ہے لیکپس لیا ہے اور لیکپس لینے کے بعد ان کو اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس طریقے سے میں اس میں کٹ لگاؤں گی ایک سائٹ میں کٹ لگا لیا ہے دوسری سائٹ پہ بھی میں کٹ لگا رہی ہوں تو جب تک میں کٹ لگا رہی ہوں آپ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کومنٹ بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز آپ کیسی لگتی ہیں تو جی یہ اب ڈرم سٹکس جو ہیں دونوں طرف سے میں اس کے کٹ لگا رہا ہوں اس کے پاس ساری.. دونوں طرف försöں سوٹ پھر کر دہیں کے ڈالیں دہیں ڈالیں کے بعد اس میں کیا کیا مسائلیں ڈالیں تو نمک لال Parker لسن مرچ ل Luigi ادرت پیسٹ سبس مرج پیسٹ صوبہ 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 صوبہصہ صوبہ 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 صوتہ صوبہ 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 ص multimnyใ communities لیکن یہ اتنا ہی کافی زیادہ سپائیسی ہی میں بنا رہی ہوں میرے بچے بھی بہت زیادہ تھوڑا سا پیکا پیکا سا نہیں پسند کرتے تھوڑی مرچے زیادہ ہی پسند کرتے ہیں اب اس میں سپیشل جو چیز ایک ڈلے گی وہ ہے لیمون کا رس لیمون کا رس جو ہے وہ آپ نے تین ٹیبل سپنس میں ڈالنے ہیں اور لیمون کے رس اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت ہی مزے کا لیکن بہت زیادہ لیمون کا رس پی آپ نے ایڈ نہیں کرتا اس کے بعد جی دودھ ہے دودھ آپ کو بلکل ڈیفرنس سا لگے گا کہ اس نے دودھ لیکن میں اپنے سٹائل سے آپ کو ریسپی شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بہت مزے کی برم سٹکس بنیں گی دودھ ڈال لیا ہے اور یہ ساری چیزیں مکس کی ہیں اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تکیب ہوں کالی مرچ کا ڈالا ہے پیسا ہوا کسی بھی کالی مرچ یہ ڈال دیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے مکس کر کے رکھ دیں اب یہ میدہ لیا ہے میں نے سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ پہ لیا ہے پانی اب اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم نے کرنا ہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے جی میدے میں ہم نے نمک کالی مرچ کسی بھی اور لال مرچ پس یہ تین چیزیں جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے تو یہ تینوں چیزیں میدے میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد اب ایک ایک لیکٹس لینا ہے سٹیپ پہ سٹیپ اور اس طریقے سے سارا میدہ لگا دینا ہے اچھے سے تاکہ لیکٹس کے اوپر اچھے سے لگ جائے اور جہاں جہاں کٹس ہیں اندر تک جو ہے وہ سارا میدہ اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے جو ہے وہ سارا لیکٹس کو کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے تھنڈا پانی لینا ہے آپ نے گھرم پانی نہیں لینا تھوڑا سا تھنڈا پانی لینا ہے اور تھنڈے پانے میں اس طریقے سے میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ ایک سائٹ پہ جو ہے دوبارہ سے اس میں ایڈ کر دیں اور اس طریقے سے دوبارہ آپ نے اس میں اس طریقے سے کرنے سے اس کے کرمز بن جاتے ہیں اور بڑا اچھا سا اس کا پیسٹ آ جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے اس کا بڑا اچھا پیٹ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے مаздہ کے دل تلکل ہی اپر میدہ لگاتا ہو ہے اگر آپ کو کرمز کا زرارہ ہوں لیتی ہیں اس طریقے سے یہ بن گئے اس طریقے سے آپ نے سارے سٹیپ بائی سٹیپ سارے لیگ پیسٹس اپ نے اسی طریقے سے لینے ہیں پہلے مدے میں ڈالنی ہے پھر پانی میں ایڈ کرنا ہے اور پانی میں ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ مدے میں ڈالنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں میرے کتنے ہی پیارے سے اور مزے کے کرمز کرنے والے ہیں اس کے اور بڑا گریسپی سا جو ہے یہ لیکٹس بنیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے جو ہیں میں نے اس طرح کیسے کر کے رکھتی ہیں اور اس کے بعد جی اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے آئل اور آئل جو ہے وہ ہم کڑائی پہ گرم کریں گے آئل جو ہے میں نے کڑائی میں رکھ دیا ہے اور آئل جو ہے میرا گرم ہو رہا ہے اور گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد لیکٹس ایک ایک ہے اس میں آئل جو ہے یہ جی فرائی کرنا ہے اس طریقے سے جو ہے میں نے ایک لیکٹس ٹال دیا اور اب یہ دوسرا بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں اگر آپ کے کوئی گیسٹ آتے ہیں یا آپ نے شام کی چائی کے ساتھ بھی مطلب آپ نے اگر پیلے کھانے ہو تو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں گھر میں اگر لیکٹس پڑے ہو تو میرا فیال ہے کہ پندرہ منٹ میں جو ہے یہ ریڈی ہو گیا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور جب ہم اس کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو ٹیشو پیپر پہ یا کسی ایسی جیز پہ یا ڈائریکٹ اس کو کسی ٹری میں نہیں رکھنا ہے اچھا اس کو کھول فرائی میں نہیں کیا ہے اس کو ہلکا سا لائٹ فرائی کیا ہے ایک دفعہ اس کو لائٹ فرائی کرتے ہیں اس کا سپیشل ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک ہی دفعہ میں پھول نہیں پکانا ہے تو یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلکل اچھے سے براؤن بھی نہیں ہوا اور میں نے اس کو اتار لیا اور اس طریقے سے یہ میں نے گرن کے اوپر اس کی رکھا ہے تاکہ اس کا آئل سارا نیچے کو نکل جائے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ رکھیں گے یا ٹیشو پیپر پہ رکھیں گے تو اس کی جو کرنچی کرنچی سے رہنا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ نرم سا ہو جائے گا اور جب یہ نرم ہو جاتا ہے تو یہ بلکل بھی مزے کا نہیں لگتا ہے ایک دفعہ وہ میں نے لائٹ پیس اس میں رکھ دیئے تھے اور دوسری بار جب اس کا آئل نکل گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اس میں لائٹ پیس اس میں دوبارہ سے ایڈ کی ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آئل میں ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو گنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈبل فرائی ضرور کرنا اگر آپ ایک ہی دفعہ فرائی کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آئے گا اگر آپ ایک دفعہ فرائی کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو گرل پر رکھنے کے بعد دوبارہ سے فرائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ آئے گا اور بہت ہی مزے گے اور جمعی کے یہ جو ہے یہ ایڈ لیکٹس میرے بنے تھے امید ہے کہ آپ کو میرے ڈرم سٹیکس پر پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہیں تو لائک کر دیں میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھیں گا اللہ حافظ